یہ ہمارے گاؤں کی مسجد ہے جو شہید ہو گئی ہے جس کی وجہ سے پورے گاؤں والے پورے محلے والے بچی بزرگ نوجوان سب جو ہیں نادھوپ میں نماز پڑھنے پر مجبور ہیں اور یہ دو سال ہو گئی ہیں اور ایسا 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 جیسے دن گزرتے گئے نمازیوں کی تعداد بھی کم ہوتی گئی جو بچی قرآن پاک کی تعلیم حصل کرنے کے لئے آدھے تھی ان کی تعداد بھی کم ہو گئی ہے پرحیم عربانی ہمارا ساتھ دیں تاکہ ہم اپنے گاؤں کی اس مسجد کوئی جو چھت کا کام دو رہتا ہے اسے مکمل کرسکیں تاکہ کم سے کم یہاں پر نماز تو اطاقی جا سکیں اور اگر بارش آ جاتی ہے یہاں پر تو بالکل بھی نماز پڑھنے کے لئے کوئی بندہ نہیں ہے قرآن پاک پر ایسے ہی کھلے اس مند کے لیچے ہیں پرحیم عربانی ہمارا ساتھ دیں تاکہ اس مسجد کی چھت کا کام دونا مکمل کی اجازت کی اور محلے والے یہاں پر آئیں نماز پانچ وقت کی ادا کریں ایدین بھی یہاں پر ادا کریں اور جمعہ مبارک بھی یہاں پر ادا کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب خیرے سے ہوں گی میں بھی آپ کی دعوی اور اللہ کے بزلتے خیرے سے ہوں یہ محلے کی بہت بڑی مسجد ہے جامعہ مسجد ہے جہاں پر جمعہ اور ایدین بھی ہوتی ہے الحمدللہ پانچ وقت کی نماز کے ساتھ ساتھ ایدین اور جمعہ بھی پڑھا جاتا ہے لیکن یہ مسجد شہید ہو جاتی ہے جس کے وجہ سے نمازی کو کافی زیادہ دنشواری ہو لی ہے روپ میں آتے ہیں دروزدار اور نمازی یہاں پر نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں جس کے وجہ سے انہیں کافی زیادہ دنشواری ہوتی ہے کیونکہ وہ دھوپ میں نماز پڑھ رہے ہوتی ہیں اور اگر بارش جاتی ہے تو وہ نماز یہاں پر مسجد میں آخر نہیں پڑھ سکتے کیونکہ چھت بلکل مسجد کی ہے نہیں مسجد شہید ہو چکی ہے دیکھیں ذرا یہ مسجد بلکل شہید ہو چکی ہے اور اس کے لیے آپ لوگ کی مدد کی ضرورت ہے تاکہ اس مسجد کو تمیر کیا جا سکے جو کام اس طرح رہتا ہے مسجد کا اسے مکمل کیا جا سکے دو سال ہو گئے اس مسجد کی تمیر کو تمیر رکی ہوئی ہے اس مسجد کی دو سال ہو گئے ہیں مسجد کی تمیری کام جو ہے وہ رکا ہوا ہے جس کے وجہ سے پورا محلہ کافی زیادہ پریشانی کی حالت میں ہے تو آئیے کچھ موززین ہمارے ساتھ موجود ہیں مسجد بھی چھت نہ ہونے کے وجہ سے اس محلے والوں کے لیے نمازوں کے لیے کافی زیادہ دشواری ہوتا ہے بچے بھی قرآن پاک پڑھنے کے لیے نہیں آسکتے کیونکہ دھوپ ہوتی ہے زیادہ دشواری ہوتی ہے کیونکہ یہاں پر دھوپ میں آ کر مسجد میں نماز پڑھتے ہیں نمازوں کے تعداد پچاس سے زیادہ ہے مسجد بھی چھت نہ ہونے کے وجہ سے مسجد بھی چھت نہ ہونے کے وجہ سے نمازوں کے تعداد دنبت میں کم ہو رہی ہے اور یہ ہمارے لئے بھی تخشیش لاکہ ہے کہ نمازوں کی تعداد کم ہو رہی ہے تو آئیے اس نیت مقصد بھی ہم اس مسجد کا جو کا تعمیری کام رکھا ہوا ہے ہم اسے ملائیں اور انشاءاللہ ایک دن یہ مسجد تعمیر ہو جائے گی تو اس کا آپ لوگ بھی سوابت کرے گا فرمایا گیا ہے کہ اگر ہم اللہ نے گھر میں ایک اینٹ بھی لگاتی ہیں تو اس ایک اینٹ کا بدرہ اللہ پاک جنت میں ایک محل کے برابر اتافی ہوئے ہیں یہ ہماری مسجد کی تعمیر کا کام دو سال سے رکھا ہوا ہے آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ ہماری اس مسجد میں تعاون کیجئے اور یہ مسجد کا حال بھی آپ کے سامنے ہے مسجد کی چھت نہیں ہے اور مسجد کی تعمیر کا کام بھی جاری ہے ما شاءاللہ نمازیوں کی تعداد بھی پچاس سے اوپر ہے ایک نماز میں آپ گرمی کی شدت کی وجہ سے بہت تکلیف ہوتی ہے ما شاءاللہ بچوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے پڑھنے کے لئے آتے ہیں لیکن یہ حالات آپ کے سامنے ہیں مسجد کی چھت نہیں ہے تو آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا تعاون کیجئے ہمارے ساتھ مل کر اور یہ قرآن پاک کی حالت ہے کہ قرآن پاک کی در ایسے باہر پڑے ہوئے ہیں ہماری مسجد کی نماز کی تعداد جو ہے نمازیوں کی اب اس گرمی کے شدت کی وجہ سے مسجد کی چھت نہ ہونے کی وجہ سے مسجد کی نمازیوں کی تعداد کم ہوتی جارہی ہے کتنا عرصہ ہوگیا اس مسجد کی تبیہ جو ہے دو سال سے کام شروع ہے ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوئی دو سال ہوگی ہے مسجد کی کام مسجد بھی شہید ہوگی ہے مدد کریں تاکہ اللہ کے گھر کی تعمیر کو مکمل کیا جا سکی انشاءاللہ ہم نے آپ کا پیغام آپ کے محلے والوں کا پیغام آپ لوگوں کا پیغام ہم نے اپنے بہن بھائیوں تک صاحبی استطاعت لوگوں تک پہنچا دیا انشاءاللہ وہ ضرور اس کار خیر میں اپنے حصے ملیں گے اور جنت میں اپنے لئے محل بنوائیں گے انشاءاللہ اللہ پاک عجر عطا فرم آمین